پندو کے ساتھ لگتے سامبل گاؤں میں کشمیری و ستانیے لوگوں میں پانی کو لے کر ویواد ہو گیا دونوں گھٹوں میں یہ ویواد اس وقت ہوا جب یہاں پیجل کی پائپ ایک ستان پر ٹوٹی ہوئی تھی پائپ ٹوٹی ہونے کے کارن گاؤں میں پانی کے سپلائی نہیں ہو رہی تھی جسے چیک کرنے کچھ گاؤں والے موقع پر پہنچے تو وہاں کچھ کشمیری پانی بھر رہے تھے جس کا ستانیے لوگوں نے ویرود کیا ستانی لوگوں کے ویرود کرنے پر کشمیری آگ ببولہ ہو گئے جس سے دونوں گھٹوں میں کہا سنی ہوگی پھر نوبت ہاتھا پائی پر بھی آ گئی جس میں کچھ لوگ بھی گھائل ہو گئے ہیں سوچنا ملنے پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ماملے کی چھان بین کی جا رہی ہے پولیس نے دونوں گھٹوں کی اور سے کروس ایف آئی آر درج کر لی ہے ای ایس پی منڈی پونی ترگو نے ماملے کی پشتی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے گھٹنا میں گھائل ستانی نوازی پنک شرما نے بتایا کہ کشمیری پچھلے کافی سمیں سے پانی کی لائن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے جس کے پہلے بھی پولیس کے پاس کئی وار شکایت درج کروائی جا چکی ہے جو مین پانی کی سپلائی جاتی ہے اس کو بار بار کول رہے تھے اور وہاں سے جو اپنے ٹوائلٹ جا کے اپنے ہاتھ پاؤند ہو رہے تھے اپنے ٹوائلٹ کے کے آ رہے تھے اور وہاں پانی لے رہے تھے تو ہم نے اس کو بولا کہ اس پائی کو مت کھولو بار بار تو یہ آتھا پائی کرنے لگے اور انہوں نے سیر پیماری یہاں پہ اور بھائی کے ناک میں آنکھ میں لندے اور پتر سے سارے اکٹھے ہو پہ ہم نے چار بن دے تھے ہمارے ساتھ اوپردانی بیجی تھے پنچائی تکی اور انہوں نے بولا کہ اس کو مت کھولو بار بار پورے گاؤں کو سپلائی جا رہی ہے بار بار اس کو کھول رہے تو اسی در کے اپنے آگے سارے اکٹھے ہو پہ